میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ صفلی عمال بتایا جاتے ہیں صفلی وظائف بتایا جاتے ہیں صفلی تعویزات کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ صفلی عمال بتایا جاتے ہیں صفلی وظائف بتایا جاتے ہیں صفلی تعویزات کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے اور یوں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل تو ہے شیطانی لیکن میں نے بارہا لوگوں کو بتایا ان کو فائدہ ہوا اور میں یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں اور خود کو وہ شاہ سید اور پتنی صوفی کیا کیا کچھ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریے ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے جو اویرنس دیتے ہیں اور علاج کے بارے میں آپ کو اویرنس دیتے ہیں اور جالی عاملوں کے بارے میں اویرنس دیتے ہیں اور جالی جو لوگ آپ کو پریوں کے نام پہ جنات کے نام پہ لوٹتے ہیں تو ہم آپ کو یہ اویرنس دیتے ہیں تو جب ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لازمی اس کو شیئر کیجئے گا ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا محبوب ناراض ہو چکا ہے یا آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آجے گی اور میں نے یہ عمل بڑے لوگوں کو بتایا ہے اس طرح کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ناراض ہو چکا ہے اور وہ لڑکی اس کو منانا چاہتی ہے کوئی لڑکی ناراض ہو گئی ہے اور لڑکا اس کو منانا چاہتا ہے اور آپ کسی پہ بھی یہ سفلی منتر پڑے تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آجے گا آپ کا محبوب تڑپتا ہوا آپ کے پاس آجے گا آپ کے محبوب کے دل کے اندر جو کچھ ہوگا وہ آپ پہ ظاہر ہو جائے گا یعنی اس طرح کر کے آپ کو عمل بتایا جاتے ہیں پھر آپ کو اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک ایسا منتر بتایا جاتا ہے جو نہ تو کسی اسلام کی کسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے نہ کسی عالم محدث اور نہ ہی کسی اللہ والے کی زبان سے وہ نکلا ہوتا ہے یہ ایک گڑا ہوا منتر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پڑو تو کچھ نہ سمجھ عورتیں مرد اس منتر کو پکڑتے ہیں اور اس تعداد میں پڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا باہر سے مجھے کسی کی کال آئی اور کال آنے کے بعد اس نے کہا کہ فلان ایک عامل ہے جس کی انہوں نے مجھے مکمل ڈیٹیل بھیجی تو کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کچھ عمل دیا پڑھنے کے لیے میری میں جو آیت القرصی پڑھتا تھا وہ پڑھتا تھا سب اس نے چھڑوا دیا اور کہنے لگا کہ تم یہ پڑھو کہتے ہیں میں جب وہ پڑھنا شروع کیا جو بھی وہ منتر تھا تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا ہوا کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی میں وہاں کے کسی عامل کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس نے کہا یہ الفاظ آپ کو صحیح نہیں بتائے گئے اور اس لیے آپ ان الفاظ کو نہ پڑھیں تو اس لیے آپ کو جو شیطانی عامال بتائے جاتے ہیں شیطانی منتر بتائے جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ذہن میں رکھئے گا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب صحابہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے تو اس وقت کے حساب سے کچھ دم جھاڑ بھی کیا کرتے تھے کچھ فوکے وغیرہ بھی مارتے تھے اس طرح کی چیزیں بھی تھی تو جن کے ماں یعنی جو وہ پڑھتے تھے اور جو وہ منتر پڑھتے تھے جو بھی اس وقت کا تھا تو آپ علیہ السلام سنتے اور اس کو فرماتے کہ تم یہ نہ پڑھا کرو تم یہ پڑھ لیا کرو نہ سمجھی کے زمانے میں میں نے خود نہ سمجھی کے زمانے میں مجھے ایک آدمی ملا آدمی ملا تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس چار جن آئیں گے چار جن آنے کے بعد وہ آپ کو چار انڈے دیں گے چار انڈے آپ توڑو گے تو توڑنے کے بعد وہ چار جن آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اس عمل کو کرو میں نے کہا ٹھیک ہے تو کافی عرصے کی بات ہے سمجھ لیں کہ میرے عملیات کو دو ہزار دو سے شروع کیا تو یہ بات اس سے بھی پہلے کی ہے تو کیا ہوا کہ میں نے وہ اکتالیس دن کا عمل پورا کر لیا میں نے کہا کوئی جن تو نہیں آیا نہ کوئی انڈے لے کے آیا تو اس نے مجھ پہ مجھے یہ کہا کہ آپ نے عمل ٹھیک نہیں کیا آپ نے اس طرح نہیں صحیح کیا تو اس لیے صفلی عمال کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں اللہ کو چھوڑنے کے بعد آپ شیطان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان اببہ یا شیطان بھائی یا شیطان چاچا یا شیطان تایا یا آپ جو بھی اس کو کہیں تو آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کام نہیں ہو رہا تو آپ مجھے کر کے دیں یہ صفلی عمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑتے ہیں اور آپ جا کے شیطان کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے مدد لیتے ہیں اس کے وہ کلمات پڑتے ہیں اس کے وہ منتر پڑتے ہیں منتر پڑنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ اس طرح کے منتر پڑھیں گے اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جو آپ کو صفلی عمل کا نام سے صفلی عمل کے نام سے جو آپ کو منتر بتائے جاتے ہیں صفلی عمل کے نام پہ جو آپ کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کوئی بھی بندہ کوئی بھی عامل آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے یہ صفلی عمل ہے اور آپ نے صورت کوسر پڑھنی ہے یہ صفلی عمل ہے اور آپ نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے یہ صفلی عمل ہے تو آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے یہ صفلی عمل ہے تو آپ نے یہ صورت مضمن پڑھنی ہے وہ قرآن کی کسی بھی آیت کا نام نہیں لے گا وہ ایسے منتر پڑے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے میرے پاس ایک آدمی کو لے کے آئے تو اس کا بھائی بھی تھا اس کی بیوی بھی تھی وہ بھی تھا یعنی جس بھائی کو لے کے اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اور اس کا بھائی بھی تھا یعنی تو لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ گالیاں بہت نکال رہے ہیں اس کا ذینی توازن ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں اس پہ کوئی جن مسلط ہو گئے تو میں نے اس کے اوپر دم کیا جب دم کیا تو میں نے چہل کاف پڑھی اس کے اوپر تو کہتے یہ چہل کاف آپ نے پڑھی ہے مجھے سمجھ آگے کہ اس کا عملیات کے ساتھ کل لنک ہے جب میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے کون سا وظیفہ کیا ہے کہتے ہاں میں نے وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفے میں میرے جنات مجھے نظر نہیں آ رہے میں نے کہا تم نے کس سے لیا کہتے کہ راج چلتا ہوا ایک بڑھا مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ تم یہ پڑھو اور نظارے دیکھنا کہتے ہیں میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کیا پڑھتے تھے مجھے یہ بتاؤ کہتے ہیں میں مندرہ پڑھتا تھا اب مندرہ کیا ہوتا ہے یہ وہ سارے الفاظ ہے جس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں مکائل علیہ السلام کا نام اسرائیل علیہ السلام کا نام اسرافیل علیہ السلام کا نام اور ان کے علاوہ یہ سب اسرائیل یہ کار مکائل وہ کار اسرافیل وہ کار یعنی اس طرح کر کے یہ منتن ہیں اس کے اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر میں نے اس کو دم بھی کیا اور میں نے کہا اس کو فوراں آپ ہسپیٹر لے جائیں اور وہاں پہ کیونکہ اس کا دماغ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس لیے اس طرح کے عمال نہ کریں کیوں نہ کریں اس لیے نہ کریں خدا نہ خواستہ اگر آپ نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا وہ شرکی الفاظ پڑھنا شروع کر دیئے وہ شرکی کلمات پڑھنا شروع کر دیئے اور آپ کی اس کے اندر موت آگئی تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اگر آپ کی موت آگئے تو آپ کدھر جائیں گے سیدھا جہنم میں آپ کا جو جنازہ پڑھا جائے گا مسلمان سمجھ کے جو جنازہ پڑھا جائے گا وہ آپ کا جنازہ نہیں ہوگا اور ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندھن بنیں گے اور جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو جہنم کا اندھن ہے کیا ہے انسان اور پتھر انسان اور پتھر یہ اس کا اندھن ہے جیسے ہم لکڑی جلاتے ہیں تو آگ کے لیے ہمیں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو جہنم کے اندر لکڑی نہیں جلے گی بلکہ انسان اور پتھر اس کے اندر ڈالے جائیں گے اور اس سے جہنم کی آگ جلے گی تو اس لیے میں تمام ایسے آمیلین سے بات کرتا ہوں اور تمام ایسے لوگوں سے بات کرتا ہوں جو سفلی عملیات کے وضائف بتاتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور یہ وضائف لوگوں کو نہ بتائیں ساری زندگی آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا اور جو سفلی آمال کرنے کے شوقین ہیں وہ توبہ کریں اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ کبھی ہم سفلی عملیات کی طرف جادو کی عملیات کی طرف اور اس طرح کے منطر جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں اس طرح کے عملوں کو نہیں کریں گے اگر کریں گے آپ تو کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں اگر آپ نے یہ کیے ہیں تو جائیں ان کے پاس جا کے دوبارہ کلمہ پڑھیں اور ان کو بتائیں کہ میں نے اس طرح کے عمل کیے ہیں میں نے یہ سفلی عملیات کے اندر یعنی یہ جادو کے کلمات پڑھنے والے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے کام بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں ان کے چیروں کے اوپر لانتیں پڑھتے ہوئی دیکھی ہیں ان کے معاملات خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں تو اس لیے سوشل میڈیا پر اس طرح کے عمل نہ کریں نہ دیکھیں نہ اس کو شیئر کریں اور اس طرح کے لوگوں سے خود بھی بچیں لوگوں کو بھی بچائیں انشاءاللہ ہم مزید بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے جس سے آپ ان جالی عاملوں سے بھی بچیں گے اور ان جالی عاملوں کے جالی عملوں سے بھی آپ بچیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ